بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو زلہ سارنپور اندیا کے اندر جمعیت علماء ہند زلہ سارنپور کے ایک وفد نے جیل انتظامیہ سے ملقات کر کے زلہ جیل میں قید و بند کی زندگی گزارنے والے قیدیوں کے لیے کمبل تقسیم کرنے کا ایک پروگرام منقد کیا وفد کی نمگائنگی کر رہے تھے جمعیت علماء زلہ سارنپور کے صدر مولانا سید عبیب اللہ مدنی صاحب انہیں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند ہر سال موسم سرمہ میں غربہ و مساکین اور مختلف جیلوں میں بند کیدیوں کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل تقسیم کرتی ہے اس سال بھی حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب مددہ زلہ علی صدر جمعیت علماء ہند کے حکم سے زلہ جیل سارنپور اندوستان میں غریب اور کمزور کیدیوں کے لیے کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں مولانا مدنی صاحب نے کہا جمعیت علماء ہند کا مقصد بغیر کسی بے دوباؤ کے ہر ضرورت مند کی مدد کرنا ہے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند انسانی فلاح و بے بود کے لیے اس طرق کی تمام رفائی خدمات انجام دیتی رہی ہے مولانا مدنی صاحب نے مزید کہا کہ کیدی بھی کیوں کے انسان ہوتے ہیں انہیں اس کراکے کی سردی میں کیدی لوگ کو سردی سے بچنے کے لیے ازادی کے ساتھ انتظامات نہیں کر سکتے کیا ان کے جیل میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی معاشی عالت بہتر نہیں ہے اس لیے قائد ملت حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب نے ان لوگوں کے دد کو محسوس کرتے ہوئے ہر سال کیلیوں کے لیے بغیر کسی بے دوباؤ کے ماز انسانی امدردی میں ملک کی مختلف جیلوں میں کمبل تقسیم کرائے ہیں اس موقع پاس جیل سوپر ڈنٹ وریش وراج شرما نے سر جمعیت علمائے ہن مولانا سید عرشد مدنی صاحب کی حدمات کی تعریف کی اور اس تعاون پر ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کیا تو دوستو یقیناً آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومیٹ میں اپنی رائے کے ذار ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ